ساگر میں اپرادیوں کے حوصلے بلند ہیں بحریہ تھانہ علاقے کے نیشنل ہائیوے پر لٹیروں نے بڑی واردات کو انجام دیا ہے جہاں قریب بس اگیاد بدماشوں نے چارٹ رکوں کے ڈرائیور اور کلینروں کے ساتھ مار پیٹ کر جم کر لوٹ پارٹ کی ہے اس گھٹنا میں بدماشوں نے ایک ٹرک ڈرائیور کو اس قدر پیٹا کہ علاج کو دوران اس کی موت ہو گئی جبکہ تین لوگ بری طرح گھائل ہیں دراصل بدوار گروار کی درمیانی رات کچھ بدماشوں نے نیشنل ہائیوے چھاسی سے گزر رہے چار ٹرکوں میں جم کر لوٹ پارٹ کی اس لوٹ کے دوران بدماشوں نے فلمی انداز میں پہلے تو ان ٹرکوں کے ڈرائیور اور کلینروں کے ساتھ مار پیٹ کی پھر انہیں بندک بنایا اور لوٹ کی اس دوران بدماشوں نے ایک ڈرائیور کو اس قدر پیٹا کی علاج کے دوران اس نے دم توڑ دیا وہیں تین چار لوگوں کو چوٹے آئیں ہیں لوٹ کا شکار ہوئے گھائل ٹرک ڈرائیور فیروز علی نے بتایا کہ لوٹیروں نے سلک پر ٹرک پنچر کرنے کے لیے پہلے سے کچھ ڈال لکھا تھا دو ٹرک کھڑے تھے ہم نے بھی اپنا ٹرک سائیڈ میں لگایا تو کچھ لوگوں نے پیچھے سے حملہ بول دیا اور مین روڈ سے اندر لے گئے اور مار پیٹ کرتے ہوئے پیسے لوٹ لیے فیروز علی کے مطابق وہاں اس کے علاوہ پہلے سے تین چار لوگ بندے پڑے ہوئے تھے اور ہمیں اس بارے میں نولی نے تھا ہمارے گاڑے میں تین پنچر ہوئی ہے ہاں جب پنچر ہوئے تو ہمیں اس بارے میں نولی نے تین ہوئے پنچر بڑی بہنک سیوہ آجائی تو ہم نے گاڑے روکی روک نہیں ہے بہت میں گاڑے میں سے اُترے ہو اور ہم نے چیک کرا چیک کرتے ہمیں جو پیچھے سانگے پکڑ لیا دنچان آدمیوں میں تو وہ گاڑے میں لگی تو ہم نے سوچا دو گاڑے ہورا آگے کھڑی ہیں گی ہم بھی اسے چیک کر لیں کہ کیا چیز لگی ٹھائر کے اندر ہم اس کو دیکھنے کے نیچے اُترے تو ہمیں جو یہی سے یہی گریمان پھڑکو نیچے پھینک یہاں روڈ پہ کوئی مار پیٹ نہیں کری یہاں سے گریمان پھڑکو نیچے پھینک لیا وہ در لے گئے وہ در جا کے مار پیٹ کرنے کے بعد نے ساری چھینچان کری وہ ہی پہ الٹا کر گا لٹا دیا وہ دو چار لوگ اور بندے پڑے تھے دوسری گاڑی ہوگی لٹے رے قریب پچاس ہزار روپے لوٹ کے لے گئے پولیس نے ماملہ درج کر لٹے روں کی تلاش شروع کر دی ہے ساگٹ ٹی وی نیوز کے لئے انوچ گوتم کی ریپورٹ